بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹویلت کلاس سیکنڈ یئر ڈیڈ شیٹ آ چکی ہے اب اس ڈیڈ شیٹ کے مطابق آپ کے پیپرز جو ہے وہ ہونے چاہ رہے ہیں تو تمام سٹوڈنٹس کے لیے میں ساتھ ساتھ گیس پیپرز اپلوڈ کر رہا ہوں ابھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو سیکنڈ یئر کا جو ریاضی کا میتھیمیٹکس کا بہت ہی امپورٹنٹ پیپر ہے یہ جو پیسٹنز ابھی میں آپ کو تمام سٹوڈنٹس کو بتاؤں گا جو اس میں لائک ویک سٹوڈنٹس دونوں جو کمزور طلبات ہیں اور جو تھوڑا بہت جو ہے وہ بیسٹ ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہنڈر پرسنٹ تک وہ مارکس اٹین کرتے ہیں تو ان کی پرپیشن کے لیے فائنلی جو انہیں پیسٹنز لرن کرنے ہیں دیکھنے ہیں اپنا ان کو سال کرنا ہے ان کو ریپیٹ کرنا ہے ریوائز کرنا ہے تاکہ سٹوڈنٹس کا پیپر جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ فلی ہو جائے آپ کے مارکس فل مارکس آ جائیں ہنڈر پرسنٹ مارکس آ جائیں تو یہ جو آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں امپورٹنٹ کوسٹنز بتانے جا رہا ہوں آپ کا جتنا بھی پورا کا پورا پیپر ہے وہ انشاءاللہ اسی میں سے آئے گا آپ تمام سٹوڈنٹس خان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس خان ٹیچنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر گھر لیں کیونکہ پورے کے پوری سیریز آپ کو نیو پیپرز پیٹرن سکیم کے مطابق آپ کا جو نیا پیٹرن سکیم لانچ کی گئی ہے واہ در نمبر لینے کا طریقہ جو ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتاؤں گا آپ کو سکرین کی اوپر انشاءاللہ پوری کی پوری جو نیو پیپرز پیٹرن سکیم ہے کہ آپ کے کس کس چپٹر کو چھوڑ کر آپ پورے مارکس حاصل کر سکتے ہیں اور کون کون سے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہیں کون سی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں ان میں سے کون سی امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں ایکزیمپلز ہیں ہر ایک چیز آپ کو انشاءاللہ خان ٹیچنگ سے ملے گی اور آپ کے پیپرز کے ساتھ ساتھ اسے پہلے بھی اور آپ تمام سٹوڈنٹس کے جیسے جیسے پیپرز آئیں گے ساتھ ساتھ آپ کو ہر ایک جو پیپر کا پورے کا پورا پیٹرن ہے سکیم ہے اور امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں گیس پیپرز ہیں وہ سارے کے سارے بتایا جائیں گے اہم لانگ کوسٹن شارٹ کوسٹن انشاءاللہ تو سبسکرائب مست کر لیں اور نوٹفیکشن بیل جو ہے وہ بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو جیسی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو آپ کو فورا مل سکے انشاءاللہ میں آپ تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پورا ہان ٹیچن کے ساتھ تچ رہیں ابھی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو انشاءاللہ پیپر کے نیو جو آپ تمام سٹوڈنٹس کا امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں کہ اس میں سے کون کون سے آنے ہیں دیو سٹوڈنٹس آ چکے ہیں گیس پیپرز کی جانب امپورٹنٹ پہلے کوسٹنز دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں آساتھی آنسر آپ کو پسل جائیں گے ہر ایک کوسٹن کے تو یہ پہلے سب سے پہلے دیکھیں امپورٹنٹ ایکسرسائزز کون کون سے ایکسرسائزز ہیں کون کون سے قویسٹنز ہیں جو امپورٹنٹ ہے اس کے بعد وہ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتاؤں گا سب سے پہلے دیکھتے ہیں شارٹ قویسٹنز آنسر پھر آگے دیکھیں گے ایکسرسائزز what do you know about function domain and range اس میں اس کا آنسر ہے a function f from set of x to a set of y is a rule that assigns to each element x in x a unique element y in y the set x is called domain of the set of corresponding elements y in y is called the range یہ اس کی definition جو آپ نے کرنی ہے پھر اس کے بعد ہے what do you know about independent and dependent variable independent variable کیا ہوتا ہے dependent variable in کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آنسر ہے the variable of x is called the independent variable of f and the variable of y is called the dependent variable اس کے بعد تیست ہے what do you know about linear function اس میں ہے آنسر if the degree of a polynomial function is one then it is called a linear function اس کو کہتے ہیں linear function اس کے بعد ہے what do you know about rational function rational function کے بارے میں کیا جانتے ہیں چھتے نمبر پہ ہے what do you know about hyperbolic sine cosine cosine h of x 1 by 2 e raised to power x minus e raised to power minus x is called hyperbolic cosine function and its domain is the set of all real numbers and a range is the set of all numbers in the interval اس پہ ساتھوے نمبر پہ ہے what do you know about explicit function if y is easily expressed on terms of independent variable x then y is called explicit function of x آٹھے نمبر پہ what do you know about implicit function if x and y are so mixed up یعنی x اور y کو اگر mixed up کیا جائے and y cannot be expressed in terms of the independent variable x then y is called an implicit function of x اس کے بعد ہے نمبر پہ what do you know about inverse of a function let f be the 1 to 1 function from x to y the inverse function of f denoted by f inverse is a function from y to onto x write the value of dy by dx the value of dy by dx at x is equal to minus 1 is written as dy by dx نیچے آپ بالکل base میں لکھنا x is equal to minus 1 power rule کیا ہوتا ہے power rule میں d by dx x raised to power n n minus 1 power میں لکھ کو power rule کہتے ہیں what do you know about some formula some formula کے وارے میں آپ کیا جانتے ہیں some اور difference formula can be extended to find derivative of some formula اس کے بعد ہے parametric equations equation ایک ہے x is equal to at square and y is equal to at expresses x and y as functions of t here the variable of t is called parameter and the equations of x and y in terms of t is called parametric equations 14 and what do you know about unit vector a vector u is called unit vector what do you know about the slope of tangent the slope of tangent line to the graph of f at x is equal to f x f x so the derivative of function is f x is positive in the interval which f is increasing and f x is negative in the interval in which f is decreasing point what is about any point where f is neither increasing nor decreasing is called stationary point what do you know about anti derivation or integration the technique or method to find such a function whose derivative is given involves the inverse process of differentiation called anti derivation or integration both important definitions are what do you know about the differential coefficient instead of dy we can write df that is df is equal to f dash of x dx where f of x being coefficient of differential coefficient what do you know about anti differentiation the inverse process of differentiation is called anti differentiation what do you know about range of integration the interval a b is called range of integration and what do you know about lower and upper limits interval a b is called lower and upper limits respectively what do you know the arbitrary constants involving in the solution of different equations can be determined by the given conditions such conditions are called initial conditions what do you know about the abscissa and ordinate abscissa and ordinate what do you know the coordinates of if x y are the coordinates of point p then the first member of the order pair is called abscissa of p and the second number of order pair is called ordinate of o what do you know about the coordinates the coordinate x is divide the plane into four equal parts called quadrants can infinite number of lines pass through a point yes infinite number of lines can pass through a point what do you know about vertex vertex کے بارے میں کیا جانتے ہیں a point of solution where two of its boundary lines intersect is called vertex of solution region what do you know about feasible solution set a set consisting of all the feasible solutions of the system of linear inequalities is called feasible solution set what do you know about objective function which is to be maximized or minimized is called objective what do you know about the optimal solution the feasible solution which maximizes or minimizes the objective function is called optimal solution what do you know about the convex if the line segment obtained by joining any two points of a region lies entirely with the region then the region is called convex what do you know about the tangents a tangent to a curve is a line that touches the curve without about the chord a line segment whose end points lie on a circle is called chord of a circle what do you know about the chord of parabola a line joining two distinct points on a parabola is called chord of the parabola and what do you know about the rectum the focal chord perpendicular to the axis of parabola is called latest rectum what do you know about the position vector point یہ ہے important definitions 35 یہ آپ تمام students نے کرنی ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ پورے جتنی بھی chapters ہیں ان میں سے important exercises کون کون سی ہیں سب سے پہلے اگر ہم chapter number one کی بات کریں chapter number one میں جو آپ تمام students کو سامنے نظر آرہی ہے جو بہت زیادہ important ہیں وہ دو exercises ہیں ایک ہے one point three اور one point four یہ دونوں exercises آپ نے بہت صورت بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے کوئی question کوئی example ان exercise کے آپ skip نہیں کرنا اس کے بعد ہم بات کریں chapter number two کی تو two point two two three two point five two point eight two point nine two two three 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 point five three point six four exercises آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کے exam لے بھی ان کے definitions ان کے questions سب آپ نے کرنے ہے تاکہ کوئی question بھی skip نہ ہو chapter number four پہ آئیں تو four point three four point four and four point five یہ تین exercises جو کاؤنٹ کی ہیں یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے کوئی question skip نہیں کرنا ورنہ آپ کوئی بھی question miss ہو سکتا ہے شارٹ لانگ کے لئے بہت important ہے chapter number five میں آپ five point two کرنی ہے five point three کرنی ہے اور chapter number six میں six point one six point two بہت important exercises میں نے آپ کو معنی کر کے بتائی ہیں یہ آپ نے ہر صورت کرنی ہے انشاءاللہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے بہت اچھے معاقصہ آئیں گے اور آپ اپ پلس گریٹ فل مارکس گن کر سکتے اللہ اللہ طرح تمام